موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حرامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاس اوریا مقبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین سولہ دسمبر ہر سال ہمارے ماضی کے زخم تازہ کر دیتا ہے ساقوت دھاکہ کو نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیچ چکا ہے لیکن یہ زخم اب بھی تازہ ہے یہ واقعہ ایک امتحان کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے ایک سبق بھی تھا اس علمی سے ہم نے کچھ سیکھا اپنی راہیں سیدھی کی یا اسی روش پر قائم ہے آج کا دن ہم سے ہر سال یہ سوال کرتا ہے اور گزر جاتا ہے حلالی صاحب سولہ دسمبر کا دن پاکستان کو کبھی نہیں بھول سکتا ماضی میں جھاکے تو اس سانحے کے پس منظر میں کون سے عوامل دکھائی دیتے ہیں یہ سانحہ کیوں پیش آیا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین لوگ تھے جو چاہتے تھے کوئی چینج ہو مثال کے طور پر یحیٰ خان بھٹو اور مجیب و رحمان یحیٰ خان چاہتا تھا کہ وہ پریزیڈن رہے ان دونوں کے اگر جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے وہ رہے مجیب وہ تو چاہتا تھا کہ یا وہ پرائیم منسٹر بنے اور پاکستان یا ایک انڈیبینڈنٹ کنٹری کا پرائیم منسٹر بنے اور بھٹو صاحب جو تھے ان کو یہ ایک چیز پتا چل گیا تھا کہ وہ پرائیم منسٹر جب تک مجیب و رحمان ہے اور اس کا اور اس پاکستان کا پرمننٹ میجورٹی ہوگا معنی ایس پاکستان کو ون ووٹ ون ووٹ ون مین ون ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ بنگالی کا ہر وقت میجورٹی ہوگا تو وہ اس کو پتا تھا کہ ایسے تو میں کبھی پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا ہوں کہ جا کے میں بنگال میں الیکشن لڑوں لہٰذا اس نے سوچا کہ دو طریقے ہیں ایک فوج ہار جائے اور ایس پاکستان سسیٹ کیا جائے دیکھئے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کہیں گی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ بھٹو چاہتا تھا کہ فوج یہ جنگ ہار جائے اور ایس پاکستان ہم سے الگ ہو جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلف اٹھا کے میں بتاتا ہوں مجھے اس کو کس نے بتایا وہ تھا جے اے رحیم سیکیٹری جنرل پی 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 کا نائنٹین سیونٹی تری میں اس نے مجھے کہا کہ بھٹو صاحب اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ایس پاکستان اور اس نے انگریزی میں کہا ہولٹر اراؤنڈ آن نیکس میں نے ایک پھتر ہمارے گردن پہ جو لٹکا ہوا ہے جب تک یہ ہوگا کوئی پروگریس نہیں ہو جاتی ہے اور قسمت دیکھو ہمارے کہ ہمارا جو خواہش تھا وہ پورا ہو گیا اور اب ہم الائدہ ہو گئے ہیں یہ پھتر ہمارے گلے سے ہٹ گیا ہے اور انشاءاللہ اب پاکستان تم دیکھو گے کیسے ترقی کر رہا ہے مگر لیٹ بی سی ون ٹھنگ اس کا الون قصور نہیں ہے مجیب و رحمان کو دو دفعے دعوت دیا تھا یہیہ خان نے کہ آؤ پنڈی بات کرو اس نے کہا نہیں اس نے کہا تم مجھے بتاؤ چھ پوائنٹس جو ہیں ہمارا تم ایکسپٹ کرتے ہو کہ نہیں اور سکس پوائنٹ جو عوامی لیگ نے پاس کیا تھا وہ ایک کانفیڈرل پلان تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک کانفیڈریشن آف پاکستان اور الائدگی اور کانفیڈریشن سمجھئے ایک ہی بات ہے تو یہ باتیں اس طریقے سے یہ جو اس پاکستان سے ہمارے الگ ہو گیا اگلے سیگمنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں کہ ہم ہار گئے ہماری فوج بری طرح ہاری بلٹری نہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں نبے ہزار لوگوں نے بے شک سرینڈر کیا ہوگا مگر بتیس ہزار لوگ تھے جو صرف لڑ سکتے تھے اور ان کے خلاف کتنے لوگ تھے نائن ڈیویجنز آف دی انڈیا نامی ایک سو پینتیس ہزار لوگ بتیس ہزار لوگوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ان کے پاس ٹوٹل ائر سپیریاری تھی تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پریویل کرتے بلکل پریویل کیا تو میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ نبے ہزار جو سرینڈر کیا تھا یہ ٹروپس نہیں تھے ان میں نان فائٹر سیول سرونس عورتیں بچے اور وہ لوگ بس پاکستانی جو ادھر سے نکل کے جانے تھے وہ بھی تھے اور آپ پوچھیں گے یہ ہم نے فیکس بھی گئے نہیں یہ تھے شرمیلا بھوس نے اکسورڈ یونیٹی کے ریسرچر ایک کتاب مشہور کتاب لکھا ہے اس نے یہ کہا تھا اور اس کے حمود الرحمان کمیشن کے کیجولٹی ریپورٹس تھے ٹوئنٹی سیون تھاؤزن عیس پاکستان کے فائٹنگ پہ بوز کے تھے بیٹوین ففٹی تو آ ہنڈرڈ اور یقین کریں کہ مجیب الرحمان کہہ رہا تھا کہ تین ملین لوگ مڑ گئے دیکھ رہے ہیں آپ کس قسم کی جھوٹ اور کس قسم کی رونگ پرسپشنز اس پاکستان کے جنگ کے بارے میں سپریڈ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ موقع ملائے مجھے جے رحیم کے بات بھی بتاؤں اور کچھ پرسپشنز بھی اس ٹھیک کروں اوریہ صاحب سیاست دان سکوت دھاکہ کو فوجی ناکامی قرار دیتے ہیں جبکہ چند روز قبل سابق عارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنی ایک تقریر میں اس واقعے کو سیاسی ناکامی قرار دیا تھا تو کیا وقت آگیا ہے کہ اس بارے میں کچھ بات کر لی جائے کہ آخر ناکامی تھی کس کی دیکھیں یہ دونوں کا دونوں کا جیسے انہوں نے کہا ہے نا غزرالی صاحب نے دونوں کا ملی بقت تھی میں آپ کو یہاں پر خودشید دیت سے میر جو تھے پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے وہاں سے راورپنڈی سے ان کی بات سناتا ہوں کہ جس سے تلیکشن ختم ہو گئے نائنٹین سیونٹی کے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہ گاڑی میں تھے تو آگے بھٹو تھا اور میں گاڑی چلا رہا تھا پیچھے دو لوگ اور لوگ تھے وہ موجود تھے تو پیچھے سے دونوں جو نوجوان لڑکے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن جیت گئے ہیں لیکن ہم تو حکمرانی نہیں کریں گے ہم تو پنجاب اور سندھ میں زیادہ زیادہ کریں گے تو پھٹو نے مڑکے کہا پیچھے مڑکے کہ دیکھو میں کیسے لڑاتا ہوں میں مجیب کو یائیہ سے لڑاؤں گا اور یائیہ کو اندرہ سے لڑاؤں گا اور پھر دیکھنا کیا صورتحال بنتی ہے یہ وہ پلان تھا اس پلان کی بہت پیچھے سے چیزیں آتی ہیں اب یہ چیزیں آپ آتی ہیں یوب خان کا کتتنا شاہب صاحب نے بقیدہ لکھا ہے کہ یوب خان کے زمانے میں ہی ایک فیلنگ بن گئی تھی سیول سرویس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی اپنا آرمی کے اندر بھی کہ ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے وہ جو صورورتحی کا پلان تھا جو پیریٹی والا پلان تھا اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو الادہ کیا جائے تاکہ ہم یہ فوج میں آ جاتے ہیں پانچ فٹ دو انچ کے ہوتے ہیں تین انچ کے ہوتے ہیں ان کو ریلاکسجن ملتی ہے سیول سرویس والے بھی بڑے اچھے خاصے پریشان ہوتے تھے کہ ان کو بنگالی پڑھنی پڑھنی پڑھتی تھی وہ تو اردو جانتے ہوتے تھے پھر جا کے کوئی چٹاگانگ میں نوکری کر رہا ہے کوئی کہیں اور نوکری کر رہا ہے اس طرح کا تو یہ بھی ایک پلان تھا کہ بس ختم ہے کافی ہو گیا جتنا ہمارے ساتھ رہنا تھا رہ لیا اب ختم ہو جائے پورا نئے تفصیل سے اس بارے میں برگیڈر ایفار خان کی اور یاجہ خان کی باتیں اور کنورسیشن نے لکھی ہے لیکن مشرقی پاکستان میں ہوا یہ میں مجیبہ رمان سے یہاں ملا تھا جس وقت یہ جہاں آیا لاہور میں اور وہ اس نے جلسہ کیا تو اس وقت ہم نے ان سے چورش کشمیری کے اس جیٹان کا دفتر میں سوال کیا کہ ہم نے کہا کہ آپ یہاں پر آگ کھڑے آپ نے کوئی پانچھے جگہوں پر آپ نے بندے کھڑے کیا ایک محمد خان ریسانی کو کھڑا کیا اپنے اس میں ایک ملتان میں کھڑا کیا تو اس نے بڑا فٹ سے جواب دیا اس نے کہا میں تو پھر آپ کے ساتھ ہوں اس کے اپنا فیڈریشن کے ساتھ ہوں میں نے تو 6-7 بندے کھڑے کی ہیں آپ بھٹو سے پوچھو اس کو تو ایک بندہ بھی مانی کھڑا ہوا ہم نے پھر اس کا جواب دیتے رہے کہ جماعت سلامی نے بھی کھڑا کیا افران نے بھی کھڑا کیا مسلم لیگ نے بھی کھڑا کیا لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے پھر باتیں اور طرف چلے گی تو وہ لگ رہا تھا کہ مجھے پر رمان اس پر پلان پر ہے کہ وہ کس طور پر یہاں پر آکے یا تو بنگال کو ریدہ کر لے یا وزیراعظم بن جے لیکن جائیہ خان کا جو پلان ہے بڑا خوفناک تھا آپ اندازہ کریں کہ اس پلان کے اندر ہماری فوج مہاں موجود تھی لیکن ریگلر پوسٹنگز بھی ہو رہی تھی اکہ خان واپس آ رہا ہے فلانی یونٹ واپس آ رہی ہے فلانی یونٹ واپس آ رہی ہے اور ہمارا جو رچسس ایٹیچوڈ تھا وہ بڑا خوفناک تھا دیکھیں جہاں تک پولیٹیشنز کی خرابی ہیں تھے وہ اپنی جگہ لیکن جب پچیس مارچ کو اپر ایکشن چھوئے جب میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے سٹینجر ان می اون کنٹری یہ ایس پاکستان کی ایک اوپر بیجر جنرل ریٹائیٹ خادم سین راجہ کی کتاب یہ بڑے یہ وہاں پر جی او سی تھے اوپر لیفٹ نے جنرل تھے وہ پہلے ٹکہ خان تھے پھر جنرل نیازی تھے یہ بڑی خوفناک حقائق والی کتاب ہے گرچہ کہ مدرمہ میں بھی بہت باری چیزیں ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان میں واقعہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نیازی انٹر ہوا اور نیازی نے اس سے کہا یہ لوگ میرے جانتے نہیں اور پھر گالی دیکھا کہا میں ان کی نسل بلدگرہ رکھتا ہوں آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے بنگالی افسر تھے وہ کہتے ہیں وہاں پر موجود تھے اور سناٹہ چھا گیا اور سناٹے کا دوران ایک بنگالی میجر تھا مشتاق وہ اٹھا اس کی ہاتھ میں پسٹول تھا اور ہالسٹرم پسٹول تھا وہ بات سنو میں گیا اور اس سے خود کشی کر لی یہ ایک قیفیت تھی جس کی بہت زیادہ چیزیں لوگوں نے بتائی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو فوج بورڈر پہ رہتی اور لڑتی وہ تو لڑے ہیں اور بہت سارے لڑے ہیں لیکن فوج نے جو پچیس مارچ آرمی ایکشن کی صورتی ان سے ان سے اتنی زیادہ نہیں ہوئی جو تھری میلین پھر ایک اور میں آپ کا عادت بتاؤں ایک صاحب ہیں جو کہ انارگل وہ جو مجیبر رمان کے ساتھ ان کے ساتھ اس میں تھے رکھے گئے تھے سپیشل برانچ کی طرف سے ایک انٹیلیجنس کے طور پر جب مجیبر یہاں پر گرفتار تھا اس کا انٹروو بھی مجیبر رمان شامی صاحب نے کر لیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی اس کا کیا ہے انارگل کہتا ہے کہ میں مجیبر رمان کے پاس جب بیٹھا پہلے دن گیا تو اس نے ایک دم نماز کا وقت داگہ تا نماز پڑھنی شروع کر دی تو مجھے تو کہا گیا تھا یہ تو ہندو کا بچہ ہے یہ تو ہندو ہے تو مجھے بڑا حرانی ہوئی مجیبر رمان کو دیکھ کے اور پھر آستہ آستہ باتیں شروع ہو گئیں اس کا نہ اخبار ملتی تھی نہ ریڈیو ملتا تھا نہ کچھ اور چیز تھی اس کو کچھ پتہ نہیں تھی باہر کیا ہو رہا ہے کتنے میں سولہ انسمبر آ گیا سولہ انسمبر کے بعد سترہ کو یایہ خان نے ایک وہ بہت بہت لمبی سٹونیا یایہ خان نے ایک نیا آئین بنانا چاہتا تھا یہاں پر رہنا چاہتا تھا اس کے بعد فوج کے لوگوں نے کہا کہ نہیں پاپلر لیڈرشپ کو لے کر ہوتا کہ ٹھیک ہو کہتا ہے انیس فوج چارج لے کے بھٹو جہاں جیل میں آ گیا بھٹو جب جیل میں آیا تو اس نے کہا کہ مجیبر رمان کو دیکھا اس نے کہا کہ تم کیسے جیل میں آ گئے ہو تمہیں بھی پکڑ لیا یایہ خان نے اس نے کہا نہیں یایہ خان جا چکا اب میں سہاں پر صدر ہوں اور چیف ماشر ارمیسٹریٹر ہوں کہتا ہے وہ ایک طرح غصے میں آ گیا غصے میں آ کے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم تو ایک اپوزیشن کا لیڈر ہو اٹھو مجھے لے کے جاؤ اور میں جزیر ایزم کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ انڈیا اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں کہتا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ بھٹو سیخ پا ہو گیا اس نے کہا جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے دن is دن تم آرام سے یہاں بیٹھے رہو اس کے بعد اس نے بڑی کوشش کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا یہ اپن چیزیں ایسی ہوگئے ٹی وی پہ آ چکا ہے مجھے برمان شامی صاحب نے اس کا اپن انٹرو لے لیا اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور رونا شروع کر دیا چیخیں مارکے روتا رہا اور ہمیں سمجھا کہ خودکشی نہ کر لے لیکن ہم کھول نہیں سکتے چار بھنٹے کے بعد بھائے نکلا اور مجھے کہتا ہے نارگل میں ایسا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ پاکستان ایک رہے میں نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے انہوں نے مجبور کر دیا اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس کے پر انگلینڈ بھیجا گیا انگلینڈ پھر اس کو بی بی سی نے وہ فلمیں دکھائیں وہ پھر اس کو پاس سیدھا انڈیا بھیجا گیا وہاں سے پھر وہ حالات بالکل ہی وہاں برباد ختم ہو گیا آپ اندازہ کریں کہ اس شیخ مجھے برمان کو وہ خود تین سال کے اندر اس کی اپنی قوم نے ناپسند کیا اور اس کے اپنی فوج نے اسے قتل کر دیا لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے آج بنگالیوں سے آپ ملیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہمیں ہم ساتھ ساتھ زیادتی ہو گئے ہم ساتھ رہنا چاہتے تھے آپ پاکستانیوں سے پوچھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئے لیکن ان کرداروں کو جن کا نام زفر اللہ علی صاحب نے لیا ہے ذلفقارلی بھٹو کو سوائے ایک آدمی کے احمدزا قصوری کے کوئی ایک بھی ڈھاکہ کی اسیمبلی اٹرن کرنے گیا احمدزا قصوری گیا اس کا انجام کیا ہوا اس کے باپ کو قتل کروا دیا گیا مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہاں کے پولٹیشنز نے بھی یہاں کے اور لوگوں نے بھی خاص طور پر پورے کا پورا حصہ لیا اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے ماضی پر تو ہم نے روشنی ڈال دی حلالی صاحب اب پاکستان کو یہ جتایا جاتا ہے کہ منگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہو چکا ہے تو پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے کیا یہ حقیقت نہیں لگ رہا یہ بلکل صحیح ہے یہ تو آپ کسی وقت گوگل کریں اور آپ کو پتا چل جائے گا مگر اصلی بات جو ہیں ہسٹوریکل بات جو یہ ہیں یہ جو اوریا صاحب نے کہا مجیب کے بارے میں اگر وہ واقع نہیں الگ ہونا چاہتا تھا پاکستان تو 1962 میں اور 1966 میں وہ کیوں خوفناک طریقے سے ہندوستان گیا اور اندرہ گاندی کو ملا جب اندرہ گاندی منسٹر آف انفرمیشن تھی اس کے پہلے یہ غداری کا چارج جو اگر تلا میں ان کے خلاف لگا رہے تھے اس سے پہلے لگنا تھا ہم نے کیوں اگنور کیا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یاکوب خان جو تھا میرا ایمبیسٹر تھا اور میں اس کے ساتھ واشنگٹن میں میں اس وقت کانسلر تھا 77 to 79 میں نے اسے پوچھا شکاگو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ نے کیوں استیفہ دیا آپ نے اس لیے کہ آپ ڈر رہے تھے ایکشن لینے کے لیے ایسا کچھ تھا تو اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو میں نے تو بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ایکشن لو یہ جو عوامی لیگ ہے یہ اس قسم کے پراپرٹیو اینڈ کر رہے ہیں میں نے کہا نیچ سٹاپ اٹ ناؤ مگر یاہیہ نے کہا نہیں نہیں مگر جب اس نے پھر مجھے کہا ایکشن لو میں نے اپنا کہا کہ ٹو لیٹ اب اتنے لوگوں کو مارنا پڑے گا کہ مناسب نہیں لگے گا لہٰذا میں نہیں کر سکتا لیے لو میرا استیفہ دیکھئے ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا مجیب و رحمان کون تھا یوسف حارون کا بیگ مین تھا جا کے پوچھیں یہ حارونز کو کون تھا یہ میرے والد صاحب آئی سی ایس یہ تھے آئی سی ایس آفسر تھے بنگول کارڈر آف دی آئی سی ایس کے تھے وہ بنگالی بول سکتے تھے ان کو پتا تھا ان لوگ کیا ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ہسٹری is totally completely perverted مجیب و رحمان جتنا بھٹو کا قصور ہے جے رحیم سچ بولنے والا آدمی وہ باقی لڑنے لگیا بھٹو کے ساتھ میں قسم کھا کے کہا سکتا ہوں اس کے الفاظ تھے ایس پاکستان was a holter around our necks کیا سمیہ کیا میں ایسے ہی بول رہا ہوں یہ خامخہ obviously not برکل ٹھیک تو یہ جو ہوا ہے اور بھٹو کو پتا تھا جب تک فوج نہیں ہارے آپ پتا ہیں بھٹو کیسے بن سکتا تھا جب تک فوج نہیں ہارے اور جب تک ایس پاکستان سسید نہ کرے no way that he could be prime minister ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے ہم لوگ بڑے ہو گئے مگر ہمارے سے سن لے اور then you can factor it in جب آپ صحیح کرنا چاہیے بلکل صحیح لالی صاحب اوریا صاحب ہم ہی کیا ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش تو لگتا ہے کہ کافی آگے نکل چکا ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے تو amendments کی نا لیکن ہم کہاں پیچھے رہ گئے نہیں نہیں دیکھیں تاریخ کو بہت درست کرنا چاہیے میں نے ڈھاکہ میں بھی کہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ترقی کر لی ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا 71 تمہیں گمراہ کیا گیا تمہیں کہا گیا مغرب پاکستان تمہارا پٹسن کھاتا ہے اور تم بہت تقریریں کرتے تھے کہ اسلامباد کی سڑکیں جو ہیں اُٹھ سے پٹسن کی پو آتی ہے کیا 71 سے پہلے ایک بنگالی انڈیا میں جا کے نوکری کرنے گیا ایک کروڑ تیس لاکھ بنگالی تیس تیس تین تین ہزار چار چار ہزار کی نوکرییں کرتے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ جو اینڈ آر سی انڈیا نے بنایا انہی بنگالیوں کے خلاف بنائے سب سے بڑا نائنٹی ایٹی سکس کے اندر جو غامہ ہوا تھا وہ ہی نہیں بنگالیوں کے خلاف ہوا تھا کہ وہ اسلام کے اندر اور راجیب گاندی جا کے صلاح کرا کے آئے تھا اور کہا تھا ان کی علاہ در ریجیٹریشن کرو یعنی بالکل جیسے کروڑے شودروں کے طرح ان کو وہاں رکھا جاتا ہے اس سے پہلے نائنٹی سیونٹی ون سے پہلے ایک بنگالی عورت دنیا کے بازاروں میں نہیں بکی تھی ٹردیشنل ایسٹی میٹس کے مطابق اس وقت بیس لاکھ بنگالی عورتیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے سے بک رہی ہیں اب حالت یہ ہے کہ پچاس ہزار عورتیں اس وقت انڈین بروتھلز کے اندر بیٹی ہوئی ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ جو عورتیں ہیں بنگلہ دیشنی ہیں جو کلکتہ کے بروتھلز کے اندر ہیں آپ کہاں حیلالی صاحب لہتے ہیں وہاں کراکچی کے اندر بیس لاکھ بنگولی وہاں پر ہیں کوئی نہیں جاتا وہاں پر واپس سارے کے سارے نعرہ کے پر رشتیں دے دے کے کارڈ بناتے ہیں کیوں نہیں جاتے وہاں پر اصل مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو فوریکس زرف سے جنہوں نے پیسہ کمایا ہے اور وہاں پر موجود ہے آپ بنگالی وہی اسی غربت کا شکار ہے ان کو دھوکہ دیا گیا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں ایلیٹ صاحب اگر طلاع صاحب کیس کی آپ اندازہ کریں عجوب خان نے اس کے خلاق کیس لینا شروع کیا اصل زفر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا کیس جائے اس کو مدد کی انجام تک پجائے تھے اگر طلاع کا لیکن پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں کھڑی ہو گئی کہ ہم اس وقت تک گول میز کانفرنس میں نہیں جائیں گے جب تک مجیب کا کیس بٹھ رہا نہ کرو اور مجیب کو علاقے نہیں بٹھاؤ آپ اندازہ کریں کہ اس مجیب کو پریزنٹ ہاؤس میں استقبال کیا گیا کہ جو اندرہ گاندی سے ملا تھا اور جو اس نے وہاں جا کے اس نے سازش کی تھی آپ کی تاریخ کو چھوٹی ہے اسی ہے یوب خان نے اس کا استقبال کیا جس نے اس کے خلاف کیا تھا کیوں یہ سارے دولتانہ یہ سارے نوردان نصر اللہ یہ سارے اپنا مولا مدودی یہ کون لوگ تھے جو مجیب کو لے کے آئے تھے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائیں ناظرین ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ چمن بورڈر پر بلال فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے مغربی سرحد پر ہماری ہو کیا رائے بات کریں گے اس وقت کے بعد ناظرین چمن بورڈر پر بلا اشتیال فائرنگ اور حملوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے گزشتہ روز ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک شہری جانبہق اور بارہ زخمی ہوئے تھے جبکہ چار روز پہلے بھی اسی جگہ بلا اشتیال فائرنگ سے چھے افراد جانبہق ہوئے تھے اور نومبر میں بھی ایسا ہی سانحہ پیش آ چکا ہے حلالی صاحب چمن بورڈر پر ارسل مسئلہ اس وقت ہے کیا دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ چمن بورڈر پہ ٹی ٹی پی اور میرے خیال میں یہ ٹی ٹی اے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں انہوں نے فینس کو جو لگا ہوا ہے اس کو ڈسمنٹل کرنا چاہ رہے تھے اور کیا انہوں نے اور ہم نے ہم شاید کورٹ بائی سپرائز جیسے وہ کہتے ہیں اور ہم نے شروع شروع میں کچھ نہیں کیا تو شاید یہی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم چلیں اس کو نکالتے جائیں ہم تو we are always oppose this تو انہوں نے جب پھر کیا تو ہم نے react کیا reaction ہمارا ایک تھا bombardment انہوں نے civil areas, civilian areas پہ, civilian گھروں پہ تو کافی casualty rates ہوئے ہیں ظاہر ہے ہم نے اس طریقے سے جواب نہیں دیا مگر سنا ہے کہ ہم نے ان کے کوئی military چیزوں پہ حملہ کیا تھا مگر it's not enough یہ کافی نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے یہ کبھی نہیں مانیں گے وہ fence شروع سے یہ نہیں مان رہے ہیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کوئی military پہ ہے کیا کیا reaction mine کریں گے آپ اپنے borders کو border crossing ان کو یہ کرنے کے لیے close کر دیں گے trade کو restrict کر دیں گے منہ کیا کریں گے آپ اس لیے کہ ڈی ٹی اے جو ہے وہ ڈی ٹی پی کو تو روک نہیں سکتی نہ وہ روکنے چاہتی ہیں ان کو انہوں نے پناہ دیا ہے ان کو انہوں نے ہتھیار دیا ہے اُدھر سے وہ ہمیں attack کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ پاکستان کی security کو آپ protect کیسے کریں گے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ambassador پہ سو گولیاں چلی ہیں سو گولیاں چلی ہیں ہمارے ambassador کے خلاف کدھر سے ایک گھر جو پاکستان embassy کے اوپر سے دیکھ سکتا تھا تو بھئی جب ایک embassy ہے اور ایک targeted embassy ہے آپ نے سوچا ہی نہیں کہ وہ گھر کو خالی کرائیں یا وہ گھر پہ ایسی security لگائیں یا کوئی ادھر سے جا کے ایک سو گولی اب آپ سوچیں ایک سو گولی کتنے دیر لگتے ہیں اور وہ fire کرتے گیا ہے اور اب تو ہمیں پتا چل گیا ہے نا کہ یہ terrorist کا دیش گھر بن گیا ہے TTP, DAIS, ISIS, Al-Qaeda, Indian subcontinent, RAW یہ سب ادھر ہیں کٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایک دو چیزیں جلدی سے بتا دوں 40 million afghans ہیں 39 یا 40 million ان کے جو dollars کی requirement ہے وہ سب پاکستان سے smuggل ہو رہی ہے ہمارے border سے وہ بات جا رہی ہے تو کیوں نہیں ہمارے dollars کم ہو جائیں گے اور دوسری بات ہے گندم اور یہ وہ ان کا خوراک ہمارے ماں سے آ رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں اوریا صاحب ہم خود کو کیسے protect کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ سوال بھی ہم ہے کہ افغان طالبان نے کابل میں اقتدار سمالنے کے بعد پاکستان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو کیا بجائے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے سے قاسر ہیں دیکھیں اس کو بہتا سیریسلی اس پر گفتو کرنے کے دورت ہے میری آج ہی بہت سیریس قسم کے افغانستان کے جو اہم رمائندے ہیں افغانستان جب ہمارت اسلامی افغانستان آئی ہے تو سب سے پہلے داشتگردی وہاں شروع ہوئی ہے بم دھماکے وہاں شروع ہوئے ہیں مزار شریف میں بم دھماکہ ہوا ہر مہینے دو سے تین دو بم دھماکے ہوتے تھے ٹھیک وہ تو ٹی ٹی پی نہیں کرتی تھی نا وہ تو وہاں ان کو دائش ان کے خلاف پکے دا اور ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں سے ہو رہے ہیں اسی لئے انہوں نے پاکستان سے کہا ہم آپ کے ساتھ نگوسیشن کرواتے ہیں اور نگوسیشن شروع ہوئی اس نگوسیشن میں کسی نہ کسی حد تک میں کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بات انوال تھا اور ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے کو تین ایک ہزار لوگ کو رہا بھی کر دیا یہاں تک کہ وہ مسلم خان جو تھا جو کہ ریڈیو چلاتا تھا اس کو بھی رہا کر دیا مقیدہ اس کا سزائے موت ہوئی تھی اور ایک بہت شاندار قسم کی صورتحال چل رہی تھی اور یہ بیلنس ہو رہا تھا پاکستان میں امریکنز جو ہیں اس کے بعد ریجیم چینج ہوئی اور ریجیم چینج کے بعد امریکنز چھو تھا ان کا بیسک پلین امریکنز کا جو ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آپس میں لڑے افغانستان کی سیچویشن اس وقت بڑی کروشل ہے افغانستان میں ان کے جو وزیر خارجہ ناوزیر خارجہ سے جو کفت کو بھی بتا رہے تھے کہ افغانستان میں اس وقت جو ساری بیروکریسی ہے وہ وہی ہے جو امریکنز وہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہ طالبان کے بھی خلاف ہیں اور پاکستان کے بھی خلاف ہیں اسی لئے ابھی ہمارے ایک دوست میں جرہ افتاف فرمہ گئے تھے وہ رستے میں ان کو چھ گھنٹے روک لیا گیا حالانکہ وہ سارے کے سارے ایڈ لے کے گئے تھے وہ پھر جا کے انہوں نے اوپر بات کی تب جا کے ان کو چھوڑا گیا جس دن پاکستان کے ایمبیسٹر پہ حملہ ہوئے سو گولیاں چلی ہیں اسی تقیل پندرہ منٹ کے اندر اندر حکمت جار پہ حملہ ہوئے وہاں چھے سو گولیاں چلی ہیں اور حکمت جار خاص طور پہ پرٹیکٹڈ ایریا کے اندر ان کے تھا اور ان کو خاص طور پہ سپورٹ کر رہا تھا امریکنز چاہتے تھے کہ یہ سپورٹ بھی وہاں سے ختم کرتے جائے اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین بات وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر دو کلیش آپس میں بھی چل رہے ہیں حکانی گروپ جو خوست گروپ ہے وہ بلکل عیدہ چاہتا ہے وہ ذرا سا موڈریٹ ہیں وہ چاہتے ہیں عورتوں کو تعلیم بھی دی جائے سب کچھ کیا جائے جبکہ کندھاری گروپ جائے وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ پانچویں جماعت کے بعد عورتوں کو تعلیم بھی دی جائے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کو تو کھولی ہوئی ہیں لیکن پانچویں گروپ سکول بند کی ہوئے ہیں اور وہ خوست گروپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے وجہ سے اب اندازہ کریں کہ افغانستان میں کابل میں اور مزار شریف میں باقی جگہ اب ہجاب کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک بڑی اپرائزنگ سی وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے جیسی ایران کے اندر بلٹ اپ ہو رہی ہے وہ بہت سیریس ہیں اس مسئلے کے اندر کہ اس کا کیا حل کیا جائے اب اس ساری صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو اپنا حلالی صاحب نے کہا وہ فینس ہے فینس بنائے طور پر انگریز نے نہیں لگائی تھی انگریز کے زمانے میں انفلٹریشن ہوتی تھی یہاں سے لوگ جاتے تھے نہیں لگائی گئی تھی پاکستان نے جب تک پاکستان بنائے ستر سال ہم نے نہیں لگائی ہم یہاں سے بندے جاتے تھے جا کے رشیہ کے خلاف لڑتے تھے ہم نے چودہ سار رشیہ کی لڑائی لڑی ہم نے فینس نہیں لگائی تھی اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو فینس جو ہے humanly impossible ہے آپ ربات سے شروع ہو جائیں اور کوئٹہ تک آئیں یہ ساڑھے چار سو پانچ سو کلومیٹر کا علاقہ ہے میں چاگی کا ڈی سی رہا ہوں یہ پوری کے پورا ریگستان ہے مطلب آپ کا سینڈیون اڑتا ہے پوری فینس اس کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پانی کا کمہ یہاں ہے تو لوگ وہاں ہیں ٹھیک ہے لوگ یہاں ہیں تو پانی کا کمہ وہاں ہے بازار جہاں ہے تو یہ سورطہ انگریز تقسیم کر گیا ہوا تھا اور وہ کبھی کبھی سرجیوں کے ساپ سے لوکل مائیگریشن وہاں پر ہوتی تھی اس کی اوورال کبھی ایسی ابھی بھی جو فینس ٹوٹی ہے آپ سوچیں سترہ سو کلومیٹر کے اندر سے فینس جو ٹوٹی ہے سیادہ ڈیڑھ کلومیٹر کی ٹوٹی ہے جس کے اوپر پورا کا پورا انٹرناشنل میڈیا شورٹ چون میں چاہ رہا ہے کہ یہ فینس ٹوٹی ہے اب چمن میں کیا ہوا ہے چمن بنجازی کا اور پر سمگلنگ ہب ہے میں چمن کا اسسٹن کمیشنر رہا ہوں ایٹی ایٹ کے اندر یہ وہی زمانہ تھا جب مولا عمر وہاں پر ایک جگہ پڑھا کرتے ہیں میری بہت دفعوں سے ملاقات اس زمانے میں ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جب نانٹی فائی و نانٹی سیز میں میں پوری طالبان کی ساری مومنٹ کو دیکھ رہا تھا جو مجاہدین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اب وہاں پر ہوتی ہے سمگلنگ ایٹیوٹی اس سمگلنگ ایٹیوٹی پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اندازہ کریں نجیب اللہ کے زمانے میں فائیر ہوتے تھے اسسٹن کمیشنر جو تھا وہ ٹرنچ کے اندر سوتا تھا یہاں سے بھوگرا کاریز سے ایک آدمی ہوتا تھا وہ فائیر کرتا تھا وہ نورزہی تھے وہاں سے اسمت اللہ مسلم تھا وہ فائیر کرتا تھا ہم رات پوری ٹرنچ میں گزارتے تھے مجھے لوگ فون کہتے ہیں دا بستا کہ لازمہ ہو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے رکو اس کو رکتا نہیں تھا یہ اچھا صرف واہ چمن بکوز چمن is this smuggling hub چمن میں ایک اڈا کھول میں ہے اڈا کھول کا علاقہ ہے رنگین منڈی کا علاقہ ہے اس سارے علاقہ ہے گھر بنے ہوئے ہیں ایک گھر کا دروازہ پاکستان میں ہے اور دوسرا دروازہ جو اب فانستان میں کھلتا ہے انہوں نے ان کو smuggling gudons بنائے ہوئے لڑائی وہاں سے شروع ہوئی اب طالبان کی جو فورس وہاں پر موجود ہے وہ کوئی اس لیے تو اگلے دن کھول دیا اگلے کیوں کھول دیا سب کو پتہ تھا کہ یہ چمن کے لوگ جہاں ایک دن محتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا مال نہیں جانے دیرہ وہاں سے مال نہیں آنا چمن کا ہم تو جانتے ہیں شیلہ باغ آنورڈ کسی کے ایک تھارٹی کبھی نہیں رہی تو اصل محتجاج یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا ایگزیجریٹ کا آج جو سنٹکوم کا آیا ہویا جنرل مائیکل ایریک کوریلا جو ہے جی جی اس سے بہت بہت بو آتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی توجہ انڈیا کے بارڈر سے ہٹ کے افغانستان کے بارڈر سے ساتھ چلی جائے علامہ اقبال نادر شاہ کے پاس گئے تھے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو انہوں نے ایک بات پیغام دیا تھا نادر شاہ کو کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خطہ اس کے ساتھ بن رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کبھی بھی تعلقات خراب ہوں کہ جب تک ہسٹوریکلی ہمارے تعلقات یہاں سے ٹھیک رہے ہیں ہم انڈیا پہ غالب رہے ہیں ایک شاہ علی اللہ خط لکھتا تھا اور احمد شاہ عبدالی پینتیس ہزار لوگ لے کے آتا تھا اور پورے پورے چار لاکھ کی جو ہندو اطواف ہوئی تھی اس کو رگیت کے رکھ دیا کرتا تھا یہ ہے اصل کرائیسز اب وہ نہیں چاہتے کہ اس طور پر پاکستان دوبارہ اگر خدا نہ خواستہ لڑائی میں کود گیا تو نہ ہم ویسٹ کی طرف رہیں گے نہ ہم اس کی طرف رہیں گے ہم دونے تو غیر مستقم ہو جائیں گے احلالی صاحب ان سب حالات کے باوجود بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے تو یہ کتنا خوش آئند ہے کہ ٹیبل ٹاک کو ابھی بھی اہمیت دی جا رہی ہے بڑی اچھی بات ہے کون کہتا ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ بات ان کے ساتھ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دن بات کرتے ہیں دوسرے دن اس کے مقالف ایکشن لیتے ہیں ہم نے تین سو ملین ڈالر تین سو عرب ڈالر اس فینس پہ خرچا ہے بھئی کوئی تو وجہ ہوگا جا ہم نے کیا ہے پاگل تو نہیں ہے نا ہم تو اگر تین سو ملین ڈالر ہم نے خرچا ہے اس پہ اور سمگلنگ اور کیا کیا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے ایسا لگتا ہے کہ چالی پاکستان کی جو پاپلیشن ہے چالیس عرب اور لوگ آگئے ہیں اس میں اس لیے ادھر سے سب چیز سمگل ہو کے جاتا ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم ڈالرز ختم ہو گئے ہیں مگر افغانستان کو ہمارے ڈالرز جا رہے ہیں ہمارا ویٹ ختم ہو گیا ہے مگر افغانستان کو یہ جا رہا ہے اب آپ کہیں گے ہمارا قصور ہے ان کو روکو نہیں نہیں روک سکتے اس لیے فینس لگائے ہیں اب آپ یہ فینس کو بھی نہیں کارمائے کریں یا تو آپ اپنے بورڈرز کو روکیں اور don't let it happen روکیں یہ سمگلرز کو مگر آپ تو انکریج کرتے ہیں اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اب آپ افیم ہوگا رہے ہیں ادھر یہ بھی آپ ایک سٹیٹسٹک جلدی سے جلد آئے گا افیم ادھر اگرائے ہیں اس لیے کہ امریکنوں نے ان کے ڈالرز اپ کر دیئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم افیم ہوگا کہ ڈالر میں یہ کریں گے یار افغانستان is a problem state اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر دیکھیں ہم چاہتے ہیں good relationship مگر کچھ تو کرو یار ان کو کہو تو صحیح کہ ہم تم امداد چاہتے ہو لو امداد جتنا ہے دیں گے پناہ لینا چاہتے ہو آؤ لو ہم تو نہیں روک رہے ہیں تین ملین تو ہیں ادھر کیا چاہتے ہو تم بچ یہ چاہتے ہیں کہ آ کے ادھر ریٹ کریں پیسے بنائیں ادھر لے جائیں اور تقریح ہوگے پھر واپس آئیں that's not on انہیں صاحب وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جو نیو یارک پر پریس بریفنگ کی تو اس منہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان دہشت گردی کرانے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو پاک افغان سنت پر کشید کی بڑھانے میں بھارت کا ہاتھ ہونے کے کتنے خدشات ہو سکتے ہیں دیکھیں پیک بات بتاؤں وہاں پر افغانستان کے بہت زبرتست قسم کی پوزیشن موجود ہے اور آج بھی وہاں پر وہ سارے کہ سارے ان کے جو لوگ ہیں وہاں جا کے ملتے رہتے ہیں اور وہاں ان کے ان کے تعلقات موجود ہیں انہوں نے اوپیم کی بات کی ہے میں ذرا ایک ریکارڈ رس کر دوں مولا عمر نے نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر نائنٹی آرڈر پاس کیا تھا کہ نو اوپیم it's a record in the history کہ نائنٹی سون پرسن سپلائی ہوتی تھی اوپیم کی افغانستان سے زیرو پر آگئی تھی اور اس کے بعد جب امریکنز آئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایٹی سیون پرسنٹ ورلڈ سپلائی جو تھی اوپیم کی یہاں سے جاتے بیس سال امریکہ جاہا ہے ایک دن کے لیے بھی اوپیم کی پیداوار وہاں کم نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر بات ہے امریکنز جتے اس کے ذریعے سے ٹی ٹی پی کو پیسہ دے تھے بیس سال کس نے پالا ٹی 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 پی کو امریکنز سے پالا کون تھا جو انڈین کانسل جتے وہاں چلا رہا تھا امریکنز چلا رہے تھے اور کون چلا رہا تھا احمد کرزہ ہی چلا رہا تھا اچھا کون ہی چلا رہا تھا یہ کون لوگ ہیں جو ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے انہی کے بندے ہیں میں تا آپ پہلے بتایا کہ اس وقت پوری بیروکریسی ان کی ہے آپ سوچیں کہ ہم سے ہم پاکستانی جاتے ہیں ان سے وہ جو نفرت کرتے ہیں وہ وہ لوگ وہیں جو وہی کے ہیں اور ان کو پھر باک جا کے آپ تالبان کی لیڈرشم سے کہتے ہیں تب جا کے ان کو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تین لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا کندار کے راستے میں اس ٹیم کو یہ جو میں ان کا نام لے رہا ہوں سچویشن وہاں کروشل ہے مسئلہ سالہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تین سو بلینڈ ڈورر لگائے ہیں اس وقت تو کس کے کہنے پہ لگائے تھے فینس بنانے کے لیے آپ مجھے بتائیے کتنے انسیڈنسز ہو رہے تھے یا کتنے وہاں سے وہاں ہو رہے تھے مسئلہ سالہ یہ اب یہ پھر کہتے ہیں آپ اچھا چلو فینس لگا دی آپ کہتے ہیں نائنڈی فائن فرزن تو کون لے کے جا رہے گندم کون لے کے جا رہے اپنا کھات کون لے کے جا رہے آٹا اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کے اپنے بندے ہیں اس آگڑا سب کہتے ہیں آٹا وہاں جا رہا ہے فران جا رہا ہو بھائی پھر فینس لگانے کا کیا فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فینس ورک ہی نہیں کرتی ہم اس وقت سر پٹول کرتے تھے کہ بھائی ہم بارڈر پہ امرے گزاری ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بارڈر اس کا ہے ہی نہیں سے فینس کیا جا سکے آپ آپ خود سوچھ رہے ہیں میں بتا ہوں چار سو کلومیٹر ریت ہے اس ریت کے اندر فینس اس کے اندر دب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ریت کے ٹیلے کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں یہ چاگی کا علاقہ جو ہے یہ پٹگونوں کا علاقہ جو ہے یہ براپچہ کا علاقہ جو ہے یہ ربات کا علاقہ جو ہے یہ اس کے پر نیچے شروع وقت کا علاقہ جو ہے ریت ہے یہ چار ساڑھے چار سو کے لئے اوپر کا تو میں اس طرح نہیں رہا تھا یہاں تو میں سرف کرتا رہا ہوں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس بندے نے بھی ان کو بتایا تھا بیسکلی ایک اوفینس کرنے کے لئے اور لڑائی کاؤں ہوتی ہے فینس میں لڑائی کاؤں ہوتی ہے یا ہوتی ہے چمن میں جو سمگلنگ ہے اور سمگلنگ کون کرتا ہے چمن کاشکزہی کرتا ہے دنیا میں کسی بندے سے جا کے پوچھ لو چمن کاشکزہی ایک بھائی کندھار میں بیٹھا ہے ایک بھائی چمن میں بیٹھا ہے ایک بھائی بچپان میں بیٹھا ہوئے آپ میں تو وہاں چمن میں رہا ہوں پاکستان میں سب سے پہلے آئی اسٹی ٹیلی فون وہاں لگا تھا چمن کے اندر کسی اور جگہ نہیں لگا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یار خدا کے لیے بیس سال آپ نے ان کے انٹی لڑا آپ ان کے دوست نہیں تھے بیس سال آپ ان کے دشمن تھے مان لو کیوں نہیں تھے آپ کومیٹی آف نیشنز میں ان کے خلاف کرے تھے آپ کے تین ائرپورٹ ان کے خلاف استعمال ہوتے رہے آپ کیا کرتے رہے اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے باقی چیزوں کو بلا کے آپ خود سوچیں کہ آپ کے جو اتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر یہاں پر لاہور سے ایک صاحب گئے میں جانتا ہوں ایک یونیورسٹی کے سرف رہا ہے وہاں جا کے پورا ہسپیل وہاں پر وہاں پر وہ کر رہے ہیں آپ کے لوگ چاہتے ہیں ان کو ویلکمنگ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے انسٹینٹ کو بنا کے اس سے انسٹینٹ تو آپ کے روز کشمیر میں ہوتے ہیں آپ کا دشمن ہے کون وہ بلاول صحیح کہتا ہے کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے یہ نہیں ہے ناظرین ملکی سرحدوں کی حال آپ نے جانی ملک کے اندر اگر سیاسی سرنٹ پر کیا کچھ ہو رہا ہے بات کریں گے اس پر کے بعد ناظرین حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات تو ہوتے رہے لیکن اب تک کوئی نتیجہ برامت نہیں ہو سکا ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کے اندر سے اسیملیا تحلیل کرنے سے پہلے اس کی نتائج کو سمجھنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ مونس الہی نے پنجاب اسیملی توڑنے کی صورت میں سیٹ ایڈجسمنٹ کی شرط بھی سامنے رکھ دی ہے کل عمران خان نے اسیملیا تحلیل کرنے کی تاریخ دینی ہے حلالی صاحب اسیملیا ٹوٹی دیکھ رہے ہیں آپ ہاں میں دیکھ رہا ہوں حالانکہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ تم توڑو گے تو مرانی امکان ہے دس کوالفیکیشن تمہارا اس کا امکان ہے امکان ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ کوئی اس سے بھی کچھ برا چیز ہو جائے اگر تم اسیملی توڑو گے اس قسم کے دھمکییں اسے مل رہے ہیں اگر دیکھئے سیدھی سادھی بات ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر انہوں نے نہیں توڑا اور چھوڑ دیا اور یہ گورمنٹ کم آگست انہوں نے جا کے ایک سپریم کورٹ کے تھرو جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں ایک سال ایکسٹرا ایک سال اور انہوں نے کہا امرجنسی کے پلی میں کہ ہم ایک سال اور ادھر بیٹھیں گے تو کون روکنے والا ہے ان کو کون ہوگا ان کہنے کہ یہ غلط ہے تو میرے خیال میں اور دوسری بات یہ ہے جس طریقے سے یہ یو ٹرن ہوگا جس قسم کی مایوسی اس کے سپورٹرز اس کا جو بلو بیک ہوگا وہ تو میرے خیال میں لیتھل ہوگا وہ کہیں گے یہ تو بزدل ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ تو کرتا ہی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو میرے خیال میں بڑی افسوس کی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے حالانکہ جو سٹپس آپ کو لینے پڑیں گے جینوری میں جب آئی ایم ایف واپس اور آتا ہے اگر امریکنوں نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ واپس اور ان کے ان کو بچاؤ اس کے لیے بی بی آج کوئی نہیں ہے آپ کو بچانے کے لیے صرف آئی ایم ایف چین بھی نہیں کرے گا وہ بھی کہتا ہے آئی ایم ایف ہونا چاہیے سعودیز بھی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف رہنا چاہیے تو آپ کو آئی ایم ایف رہنا ہے اور اس کے لیے آپ کو آسٹریٹی میجرے اس لائک فیول ریشننگ اور ریشننگ بھی لینے پڑیں گے فروٹ پائسز کے لیے تو میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو برداشت کوئی گورننٹ نہیں برداشت کر سکتا جو پبلک کی بلو بیک ہوگا ان میجرز کے خلاف مگر اور اگر امران خان درتا نہیں ان چیزوں سے یہ جو پرولانگیشن آف دی اسیمبلی کر جائیں اور حالانکہ انہوں نے اگر یہ اس قسم کا شورنس پہلے نہیں دیتا تو میرے خیال میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر ایک چھ مہینے نو مہینے اور چلنے دیتا ہے مگر وہ دیکھ لیا ہے کہ اس پی ٹی آئی کے اسیمبلیاں توڑنے پر اختلافات تو ہیں لیکن پی ٹی ایم گورنمنٹ کے اندر روس سے تیل لینے کا جو بیانیاں ہیں اس میں کچھ تضادات نظر آ رہے ہیں اوریا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم تو خود ہی ایک پیچ پر نہیں ہے دیکھیں اس نے مسدق ملک کو بیسیکلی بھیجا تھا کہ تاکہ کسی نہ کسی حد تک کوئی آگ پر پانی ڈالا جائے اور جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ایک بات بڑی طے ہے کہ دیکھیں اس ہو جی راہ ہے ایک مکمل طور پر وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سے کوئی ریش ڈولنگ ہو جائے اصل میں مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جاپان سے یا انگلینڈ سے یا فارانس سے کردہ لیا ہوا ہے تو وہ کبھی ریش ڈولنگ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ان کی آپ سارے کمپنیز کا باقی چیزوں کا اس پر سارا بجٹ بن رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چار سو رب روپیہ تم نے کرزہ لیا ہوگا ہے نا تو تم پانچ سو ہم سے لے لو سو سے خرچہ کام چلا اور چار سو میں واپس کرتے ہیں یہ تو وہ کر سکتے ہیں اور وہ جو پانچ سو ہے وہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آئی ایم ایف آپ کے پاس نہ آئے اور آئی ایم ایف اگر آپ کو پاس نہیں آتا تو آپ ڈیفولٹ میں جانے کے تجار ہیں اور اگر دو تین دن کے بعد تو آپ امریکہ میں اور یورپ میں مکمل اسے کہتا ہے اب 10 15 دن کے لیے کام ہی نہیں ہو رہا اور یہ بند ہو رہا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان نے بیسیکلی ان کو انگیج کیا ہوا تھا اس ساری صورتحال کے اندر کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ الیکشن کے اوپر آئیں اس کے پر وہ لوگ آ بھی گئے بات بھی شروع ہو گئی وہ اس پر لے کے آنا چاہتے ہیں اس پیٹ پی نور نے لوکل باڈیز کا الیکشن انونس کر دیا پنجاب سے دیا اب اس سیچویشن بڑی کروشل ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلے دن سے کاف لیگ نے عمران خان ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں سنائیں ہم برا بننے کو تھیار ہیں لیکن ان کو انگیج رکھیں اس لیے کہ ایک اگر دو گورنمنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں تو یہ آپ کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اب اگر یہ گورنمنٹس یہاں موجود رہتی ہے اور آ جاتے ہیں الیکشنز اور پی ٹی آئی اگر لوکل باڈیز الیکشنز سویپ کر کے جیت جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب جائے کہ اگلے چار سال کے لیے دونوں صاحبوں کے اندر پی ٹی کی لوکل باڈیز میں گورنمنٹ ہے اس کے بعد یہ میرے لگتا ہے کہ شیڈول یہ دیں گے جنوری کے انڈ میں کہیں اسیمبلیاں توڑنے کا اور کیونکہ یہ اندازہ ان کا تقریباً یہ ہوا ہے اصل اس میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہ چاہتے ہیں کہ ابھی اسیمبلیاں ٹوٹیں گی اس کے بعد ایک کنفین پیدا ہوگا اور کنفین کے اندر باقی چیزیں آئیں گی جس میں آمد میر جیسے لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا آہ مارشلہ لگا لگ جائے گا اور اس میں فواد چودری ایک ایک ایسا کردار ہے جو چاہتا ہے کہ یہ وہ اس میں کہا بھی ہے لوگوں کہا بھی ہے کہ کل وہ اعلان کرنے والے ہیں حالانکہ اس وقت عمران خان کل لائے عمل کا اعلان کرے گا اور بات آہ اس کی بلکل ٹھیک دیکھیں عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کا پیوٹ بن گیا ہے عمران خان جو ہے وہ جو فکرہ کہتا ہے مریعہ مورنزے کی پریس کافز بھی اس کے پر ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو کہنا میں اپنا ادھر کا ادھر والا جو ہے اپنا سندھ والا اس کی بھی پریس کافز بھی ہوتی ہے پھر پیوٹ پارٹی کے کور بندہ بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد اپنا پھر انون لے کے آ جاتے ہیں وہ جلسے گئے تکریر کر رہا ہوتا ہے یہ پریس کافز سے کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اسیمبلی جو ہے تو اس کا اعلان ضرور کریں گے کہ کس دن توڑیں گے وہ ڈیٹ بھی دے دے گا لیکن وہ ڈیٹ چونکہ ابھی انہوں نے آج جو انہوں نے ہلکا بندیوں میں تمام ڈسٹرکس کو فریز کر دیا ہے اب ڈسٹرک فریز کر کے اگر آپ اس وقت اسیمبلی کل پرسو توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفین کا سٹیٹ آئے گا جس میں پی ٹی آئی کے الیکشنز کو اور لوکل بارڈیز الیکشن تو الیکشن کمیشن نہیں کراتا وہ تو پریشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الان تو ہو جائے گا کل لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا الیکشنز کے بعد ہو جائے گا لوکل بارڈیز کے ٹھیک ہے ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی کل حاضر ہوں دہاں موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ